اب میں اس میں سے پوچھ سے آپ کو چیدہ چیدہ آمیر صاحب کچھ بائیں اس میں باتیں بتانا چاہتا ہوں جو اس ملک اور قوم کو پتہ چلے کہ اس ملک میں جو جتنا بڑا فراد ہے ہم اس لئے کہہ رہے ہیں چیزیں آپ یہ ثابت ہو چکی ہیں سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بان چکے پبلک یہ ڈومین میں سو اب ہم اس پر بات کہہ سکتے ہیں ایسے نہیں کہا چیز جستر صاحب نے کیسے آرٹیکل سکسٹی ٹو کے طرح ہے ٹرائل سار اس پر سکٹی ٹو نہیں لگتا اس پر تو بڑے بڑے فراد کے مقدمے بنتے ہیں بہت سارے کیسز ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور کرکنے مثلا انہوں نے جناب جب ایف ای نے کام شروع کیا اپنا اس نے ساری جی ایٹی نے تو ان کو یہ پتہ چلا جناب کہ ان کو منگوے ہیں یہ کون صاحب ہیں یا آزم سواتی صاحب پتہ یہ چلا جناب کہ آزم سواتی صاحب کا نام کا بندہ تو اگزسٹ نہیں کرتا فوری طور پر ذرا سٹوری دیکھیں کہ ان کا نام آزم سواتی ہے ہی نہیں پہلے تو جھٹکہ یہ لگا ہنمورٹ کی سٹنگ فلم لگتی ہے پہلے اس کو جی ایٹی کو یہ جھٹکہ لگا کہ بھئی آزم سواتی صاحب جو ہیں یہ تو ہمارے ریکارڈ میں چیزوں میں جس نہیں کر رہے ہیں یہ کدہ رہے ہیں کون ہیں اس پہ جناب ایک عدد ایک انہوں نے ایف ای ای کی ٹیم بنائی جو گئے ڈسٹ ایک مہن سہرہ گئی اور انہوں نے جا کے ان کا ہائی سکول جو ہے مہن سہرہ کا جہاں سے پڑھے تھے وہاں سے ان کا ریکارڈ چیک کیا کہ بندہ تو ڈھونڈے شروع وہاں سے کیا دات بن تھی ہے بھئی ان تینوں اثران کی میں سیرس کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد پتہ یہ چلا جناب کہ ان کا جو اصل نام تھا وہاں پہ جب انہوں نے آکے اپنا انتیان دیا انہوں نے ڈاکومنٹس کیا ان کا نام تھا بشیر احمد طاہب القادری صاحب خیال آگئے اور ان کی ڈیٹ آ بارتھ جو ہے نا سر یہ جناب ان کی پرسوں ایسے بارتھ ڈے ہیں مبارک بارت پہلے سے دیکھیں ہیپی بارتھ ڈے ہیں سر اچھی ہوں میں سے یہ پہ دیکھیں اس کو مش نہیں کی جاں سے جس طرح یہ جا رہی ہے پرسوں ان کی بشیر احمد صاحب کی آزم سواتی صاحب کی پرسوں آٹھ ہی دسمبر کو بارتھ ڈے ہیں یہ پیدا ہوئے تھے آٹھ دسمبر انیس سو سنتالیس کو خوفناک دینا ہے ٹھیک ہے سر یہ پرسوں ان کی بارتھ ڈے ہیں بارل ان کو جس میں ویش کرنا ہے ان کے ویل ویشلز کو پہلے بتا رہا ہوں انیس سو سنتالیس میں یہ پیدا ہوئے سر اور اب یہ نہیں پتا ہے کہ انہیں اپنا نام بشیر احمد کیوں نہیں ان کو پسند آیا اور انہوں نے اپنا نام کو بشیر احمد سے آزم سناتی کر دیا یہ یہاں سے کہانی شروع ہے بعض لوگ یہ بچپن سے سمجدار ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کے ہم نے چاہ چاہ چیزیں کرنی ہے خیر اس کے بعد چل سو چل وہ تو کام چل پڑا اب میں اس میں سے پک کہنا بھی اتنے ساری سٹوریز ہیں ایک سال چلتا رہے گا ہمارا ایک گزارہ ایک نربانی ان کے لئے ہمارا کام تو اسی پر چلتا ہے اگر پورے پاکستان کے لوگ اماندار ہو جائیں تو پھر اس لیے بھی ہے کہ ہمارے آج چھوٹی بات نہیں ہے کیابنٹ کے فیڈرل منسٹر ہیں پی ٹی اے کی گورنمنٹ کے نئے پاکستان کے بہت بڑے علم بردار ہیں اور جن کے انتعلق پرائیم میسٹر نیگلے جن کہا کہ وہ اتنے بزرست آدمی ہیں کہ اگر ان کے خلاف رپورٹ آئی وہ خود رزائی کریں گے جس پہ میں نے کہا تھا وہ لٹک جائیں گے ان کی گھڑکی کے ساتھ رزائی کریں گے برحال وہ عمران خان صاحب ہیں جو چاہے کہہ دیں ان کی مرضی ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں اکلے دن میں اسے بیک اوٹ بھی کر سکتوں اور مجھے آپ نے تانہ بھی نہیں دینا ہو سکتے عمران خان کا کل ان کا اس پہ ویو پوائنٹ بدل جائے جب میں فیکس آئے ہیں ان کے سامنے فیکس آنے سے بھی بندے کے پوائنٹ بدل جائے ہیں اب ہم تھوڑا سا پیٹ کر رہے ہیں بہت سارے عظامات تھے اس میں تو ایک نہیں تھا ان کے خلاف جو ٹی او آرز بنائی گئیں ہم ٹی او آرز بھی اگر ان کی دکھانا شروع کر دیں تو جنا پتہ یہ چلے گا پورا پروگرام ان ٹی او آرز پہ ہو سکتے سپریم کورڈ نے اسائن کیا کیا تھا جی ایٹی کو پتہ کیا کیا کر کے دیں اور جی ایٹی نے کیا کیا چیزیں کنفرم کر کے ان کو واپس کییں اب مزے کی بات ہے اب وہ سکرین پہ کچھ اور چیزیں نظر آ رہے ہیں ہمارے سبری سے پہلے کہ میں اس کو ون ملین ڈالر نوٹ پہ جو اس میں جو مزید سنسنی کیج انکشافات ہوئے ہیں ان کے پاس وہ یہ کہتے ہیں جی ایٹی کے ریپورٹ جناب یہ کہتی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے ان کی فارانی ویژٹس کے حوالے سے انہوں نے بتایا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس کئی ملکوں کے اقامہ ہیں جو عمران خان کہتے رہتے ہیں کہ اس ملک کے وزیر خارجہ کے پاس بھی اقامہ تھا انٹیریر منسٹر کے پاس بھی اقامہ تھا وزیر آزم کے پاس بھی اقامہ تھا ان کے پاس بھی اقامہ تھا یہ دکھیں ذرا سکرین پہ جو آپ کو اقام نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ مصوف جو ہیں مختلف ممالک میں یہ بھی نوکری کرتے رہے ہیں اور یہ سینٹ کے ممبر بھی رہے ہیں اب حالانکہ بات وہی ہے کہ سینٹ کے آپ ممبر آپ نہیں رہ سکتے تھے اگر تھا اقام رہ بھی سکتے ہیں تو آپ کو ڈیکلیئر کرنا پڑتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اور ایف بی آر کے پاس انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا انہوں نے کب ڈیکلیئر کیا میرے صاحب جب دو ہزار سولہ میں آیا پنامہ وہاں سے نکلنی شروع ہوئی چیزیں ان کے پہروں کے سچیچے سے بٹی نکل گئی کہ یہ کیا ہو رہے ہیں انہوں نے فوری طور پر اگلے سال کے دو ہزار سترہ کے گوشواروں میں اپنے انہوں نے ڈیکلیئر کر دیئے ہیں اور انہوں نے جو اپنی انکم ہے جو سپریم کورڈ نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ اس کے جی ایٹی کے کہ ذرا چیک کیجئے گا کہ ان کے سورسز جو ہیں کیا وہ میچ کرتے ہیں ان کی مجودہ سٹائل سے اس میں آپ کو اگر میں بتا ہوں عامر صاحب ایسے ایسے اس کے انکشافات ہوئے ہیں ان کے پاس جو سواتی صاحب ہیں ایک کرب تریپن کروڑ جو ہیں یہ بینکوں میں مجود ہیں اور ٹیکس کی دیٹیل آپ ان کو دکھاتے جائیں اور دو ہزار ساتھ سے آپ تک صرف چودہ لاکھ ٹیکس دیا ہے صرف چودہ لاکھ جن کے بینکوں میں ایک کرب اور تریپن کروڑ کے قریب وہ پڑھے ہوئے ہیں ڈالر ایک کاؤنٹ میں ان کے ستانوے لاکھ ڈالر اینڈ پلس پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے جو انکم ٹیکس دیا وہ ٹیکس کاؤنٹس ہے جو یہ یہاں پہ ان کا ایڈ سورس سینری سینٹ وغیرہ سے اسے کٹتا رہا ہے وہ یہ شو کرتے رہے ہیں باقی انکم کا انہوں نے یہاں تو جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے جو ہم نے سارا آپ کے سامنے پلندہ رکھا ہے اس میں ان کا کوئی بھی وہ نہیں ہے آزم سواتی صاحب نے دو ہزار دو سے اب قد دو ہزار سات انہوں نے برون ملک وزنس کی ہیں دو ہزار سات یہ انہوں نے کی ہیں ان کی جدادوں کی دیکھیں اور دو سو سات ہوں گے دو سو سات ہوں گے دو سو سات ساری اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے جیٹ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھاری ان کے ایسٹس ہیں اور جتنا ان کے پاس پیسہ ہے انہوں نے ٹیکس تو دیا نہیں ہے یہ علیہ دا ٹیکس چوری کا میں سے ایسٹ بی آر ان پر ان پر مقدمہ آکھ اس پر کر سکتی ہے اب انہوں نے ہر سال میں کسی سال ہی کامل ہزار دیا ہے کسی سال دو لاکھ ٹیکس دیا ہے جو کہ میرا خیال ہے ایڈ سورس ان کا ڈیڈیکشن کٹتا رہا ہے اب برانے والی باتیں کریں نہ صرف کہ سکسٹی ٹو وان ایف کا کیس اینائلی ہے کرمینل کیس اینٹرشپ جا رہی ہے وزارت جا رہی ہے چل رہے ہیں وہ اس پر نظر آ رہے ہیں